اسلام علیکم ورحمت اللہ میں انجینئر فیسر فیاض اور تعلق ہے میرا ٹرائکا کے پلیٹ فارم سے زمرویلی اسلامباد اور زمرویلی کے اندر اورسیز بلاک اورسیز بلاک کی مقبولیر کی جو بیسک ریزن ہے وہ آپ لوگ کے بتاتا ہوں کہ آج سے پندرہ دن پہلے شروع ہونے والا یہ بلاک اور آپ لوگ کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس آیا اور جتنے بھی میرے اورسیز بھائی جو یہ میری ویڈیو دیکھ کے زمرویلی میں تشریف لائے تھے اور جن جن لوگوں نے یہ اورسیز بلاک دیکھا اور ان سب لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ زمرویلی کے سراؤنڈنگ میں یہ زمرویلی ایک واحد سوائٹی ہے جس میں یہ اورسیز بلاک اور جس میں فرنٹ ویگ اوپن پلات ہے میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی روڈ ان پلاتوں کے آگے ہوگی اور دس پھر کی روڈ ان پلاتوں کے پیچھے ہوگی جیسے یہ مشینری بھی لگی ہوئی ہے ابھی کھانے کا ٹائم ہے ساری لیبر کھانا کھانے گئی ہوئی ہے کہ زمرویلی کے اورسیز بلاک ایک مسالی بلاک ہوگا جیسے لوگ مجھے زمرویلی کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمرویلی میں اس سے پہلے بھی آپ یہ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے چھبیس لاکھ والے پلات ہم نے لانچ کیے تھے اور الحمدللہ یہ پندرہ دنوں میں ساڑھے پلات یہ فروت ہوئے تھے اور آئے ڈیر سے دو مینے ہوئے ہیں یہ ڈیویل پلات ہے کہ روڈ سیوریج پلانٹیشن بجلی ہر چیز یہاں مجود ہے کہ جن لوگوں نے یہ پلات لیے ہوئے ہیں یہ فوری گر بنا سکتے ہیں میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ لوگ ڈیڈ انویسمنٹ کر کر کے تھک چکے ہیں لوگ سوسائٹیوں کی مصنوعی انیمیشن دیکھ کے ششکہ دیکھ کے لش پش وہ مین گیٹ اور یہ چیزیں دیکھ کے لوگ ابھی تھک چکے ہیں جیسے آپ لوگ کے پتہ ہے کہ زمر ویلی ایک میڈر کلاس سوسائٹی تھی اور اب بھی آ کے لوکیشن کے وجہ سے کافی لوگ کا زمر ویلی کی طرف روح جان بر رہا ہے یہ ساری چیزوں کا مدن نظر رکھتے ہوئے زمر ویلی نے ایک اوڑ سیز بلاک جس جگہ میں کھرا ہوں جس کی روڈیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلاک اسی لیے لانچ کیا تھا کہ اس بلاک کو زمر ویلی کی اندر ایک نئی شکل میں یہ لے کر آئیں گے کہ اس بلاک میں بڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ سارے بلاک فرنٹ بیک اوپن ہوں گے دوسرا اس بلاک کے اندر کیمیونٹی سینٹر ہاسپیٹل چودہ کنال میں مسجد پلاس مدریسہ یہ ساری سہولیات اس بلاک میں ہوں گی جو اوڑسی بلاک ہے اس میں آپ کو پانچ مل لے گا فرنٹ بیک اوپن بلاک آپ کو پینتیس سلاکھ روپے کا ملے گا سال لاکھ اس کی ڈاؤن پیمٹ اور باقی پیسے آپ نے دو سال کی ایک ساتھ میں ادا کرنا ہے اور یاد رہے اگر یہ دو سال کی قسطیں ہیں تو میکسیمم چار سے پانچ مینوں میں آپ گھر بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک اہم بات بتاتا چلو آپ کو کہ وہی پلاٹ وہی فائل آپ کو پرافر دیتی ہے جب وہ پلاٹ آپ کا موقع کے اوپر آ جاتا ہے جیسے پہلے بھی دکار چکا ہوں کہ یہ جن لوگوں انہیں ساڑھے چھبیس چھبیس لاکھ والے پانچ ملے کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں جب یہ پلاٹ موقع پر آ چکے ہیں اب بھی اسے ان پلاٹ یہ ڈیر دوہم ہی نہ ہوا ہے اب بھی اسے ان پلاٹ ایک اگر پر ڈائی سے تین لاکھ روپے کا اون ہے جو لوگ یہ لے چکے ہیں لیکن ہے یہ ساڑھے چھبیس لاکھ والے پلاٹ میں پچیس فٹ کی روڈ تھی اور یہ جو پینتیس لاکھ والا پلاٹ ہے اس میں فرنٹ بیک اوپن پلاٹ ہے مطلب ان کے آگے بھی ہے کہ وہاں پچیس فٹ کی روڈ تھی اور یہاں ڈبل روڈ ہے دونوں کی لیونگ سٹینڈر میں فرق ہوگا جن لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں نے کوئی فائل لیا میں نے پلاٹ لیا تو دو تین مہینے رکھوں گا تو اس کے اوپر پرافر آنا شروع ہو جائے گا پرافر بائیو ان فائلوں کے اوپر ہی آتا ہے کہ جو موقع کے اوپر آ جاتی ہیں جو پلاٹ نمبر گلی نمبر اور پزیشن اوپر چیز آ جاتی ہے ان کے اوپر پرافر شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ زمرویلی کا یہ بلاغ جب ڈیویلپ ہوگا انشاءاللہ اس سرونڈنگی میں جتنی بھی سوسائٹی ہیں میں ان سے کمپیرزن نہیں کرتا زمرویلی کا لیکن آپ کو اس سے اچھا لیونگ سٹینڈر یہاں ملے گا کیونکہ اس کی ڈیویلمنٹ اس لیول کی ہوگی اور ایک بڑی اہم بات آپ لوگ کے بتاتا چلوں کہ زمرویلی میں اس سے پہلے بھی جو ہم انسٹالمنٹ پلان لے گی آتے ہیں وہ بڑی جلدی فروہد ہو جاتے ہیں فروہد ہونے کی ایک ہی ریزن ہے کہ جب کوئی بندہ وزر کرنے آتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ وزر کرنے آتا ہے تو جب وہ فیزیکلی دیکھتا ہے کہ پلاٹ نمبر گلی نمبر اور موقع دکھا کہ کسی کو انسٹالمنٹ والے پلاٹ دی جاتے ہیں تو لوگ کے ذہنوں میں وہ بات ہٹ کرتی یا لوگ پرچیزن کرتے ہیں الحمدللہ جس طرح ہم نے آپ کو ایچ بلاغ ڈلیور کیا اگزیکٹیو ٹو بلاغ کیا پرائی مارکر پلازا مسال موجود ہے ہماری اور اس سے بہہم بات یہ جو میرے پیچھے گلیاں دیکھ رہے ہیں ڈیرڈ دو مہینے پہلے یہ بلاغ بیچے تھے الحمدللہ یہ ڈلیور ہو چکے ہیں انشاءاللہ اسی طرح یہ اوارسیز بلاغ بھی اس لئے یہ ڈبلات ہوتے ہیں اگر آپ اندازہ چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کریں سب سے پہلے وزر کریں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وزر کریں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو ہوا میں انویسمنٹ نہ کیا کریں آپ جگہ کا وزر کریں جب آپ وزر کریں کہ آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس لئے زمن والی کے اندر ہی ٹائگر گروپہ مارکننگ کا حافظ مجود ہے خوش رہے مسکراتے رہے